بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتہین دیکھ رہا ہے آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین ایک تصویر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بہت سرکولیٹ کر رہی ہے اور بڑی دل کو تکلیف ہو رہی ہے وہ تصویر دیکھ کر وہ ایک ایسی تصویر ہے جہاں پر وہ دو رکنی ٹیم جو کینیا گئی تھی عشد شریف شہید کے معاملے کو دیکھنے کے لیے ان کے ساتھ کیا ہوا وہاں پر اور کینیا کی پولیس جو ایک کے بعد ایک جھوٹ بول رہی ہے یہ تصویر ان دو اشخاص سے متعلق تھی جو کہ اس کمیٹی کا حصہ ہیں آل ان آل کمیٹی ہے جو وہاں پہ پہنچی ہے اور اس کے بعد وہ ایک یادگاری شیلڈ لے رہے ہوتے ہیں کینیا کے پولیس سے یہاں پر سوال یہ ہے کہ آپ ایک معاملے کی انکوائری کرنے گئے ہیں آپ وہاں پر یہ سوال اٹھانے گئے ہیں آپ کا سوال ہے کینیا کے پولیس سے کہ تم نے ہمارے صحافی کو اس طرح سے کیسے بھی دردی سے مات دیا کیا تم اتنے نلائک ہو اور وہ پولیس کینیا کی یقین مانیے وہ پولیس کینیا کی جس کے بارے میں ان کے اپنے صحافی لکھتے ہیں کہ وہ بقاعدہ کلر سکوڈ ہے ان کا بقاعدہ لوگوں کو اٹھاتے ہیں مارتے ہیں بھتا لیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں یہ وہ کینیا کی پولیس ہے جس کے اوپر اس کے اپنے علاقے کے لوگ اس کے اپنے جو ناشنلز ہیں وہ ان کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں اسکوڈ کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں ان سے جا کر ہمارے جو یہ دو رکنی ٹیم ہے ان کے جو افراد ہیں یہ جا کر ان سے یادگاری شیل لے رہے ہیں ایک ایسی شیل جو یہ ظاہر کرے کہ ہم یہاں پر آئے تھے اور ہم اور آپ آپ اپس میں بڑے راضی تھے ہمیں آپ کے کام سے بڑا اتمنان ہے اور آپ نے جو کچھ بھی کیا وہ بلکل ہی ٹھیک کیا تو میں بڑا کنڈیم کرتی ہوں اس بات کو اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اس کا جواب دینا چاہیے یہ اس کی اوپر بھی بقاعدہ قویشن ہونا چاہیے یعنی کہ آپ نے ابھی انکوائری اپنے اختتام کو بھی نہیں پہنچی اس سے پہلے آپ نے ریزلٹس ڈیکلیئر کر دی ایک تو یہ بڑا معاملہ ہے یہاں پر تو عمران خان صاحب کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور وہ شخص جو ہے وہ سامنے آکے جو بھی بول دیتا ہے یعنی کہ ایک قاتل ایک گندہ آدمی ایک غلط شخص ایک بدکار آدمی اس کے موہ سے نکلنے والے لفظ کی اتنی اہمیت ہے جبکہ گولیاں بہت ساری لگی دیکھیں میں نے جب شروع میں بھی ویڈیو بنائی میں نے کہا میڈیا یہ ریپورٹ کر رہا ہے کہ ایک بندہ ہے لیکن میرے جو وہاں پہ صحافی دوست موجود ہیں انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ایک نہیں تھا ایک سے زیادہ بندے تھے دو بندے تو کنفرم تھے اور اس کے بعد اب یہ ثبوت بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک کے بعد دوسری اور دوسری وقت تیسری گولیاں جو چلتی چلی گئی وہ بتا رہے ہیں کہ وہ ایک شخص تو کابو میں آیا تھا اس کے بعد وہ کس کی گولی تھی آپ نے دیکھا تھا کہ اس شخص کے پیچھے جو شخص تھا جو روکنی کی کوشش کر رہا تھا یعنی ایک تو بچا رہا تھا ابتسام کو اللہ نے بچایا لیکن وہ دوسرا شخص جو ہے وہ ان گولیوں سے ہلاک بھی ہو جاتا ہے جو کہ وہاں پہ موجود تھا اور وہ بھی اس گولیاں چلانے والے شخص کے پیچھے بھاگ رہا تھا لیکن اسی دوران میں اس کو بھی گولی لگتی ہے وہ جا بھاک ہو جاتا ہے تو اس سوال یہاں پہ یہ ہے کہ ابھی تو تفتیش ہونی تھی ابھی تو اس سوال جواب ہونے تھے لیکن ایک جھوٹے بدکار اور قاتل انسان کے موہ سے نکلنے والے الفاظ کو سچ مان کر جو ہماری مریم مورنگ زیب صاحبہ ہیں وہ فوراں آ کر کہہ دیتی ہیں کہ چلے جی اعلان ہو گیا مان لیا گیا اور پتہ لگ گیا بھائی یہ تو بس عمران خان صاحب کے یہ جو میوزک لگتا ہے یہ لگتا ہے وہ لگتا ہے یہ چیز ناپسندتی ہے اور ہمیں پتہ تھا جب بھی کچھ ایسا ہو نا خدا نا خاص تھا تو اس کو یا تو مذہبی جماعتوں کے ساتھ جوڑ دینا ہے یا اس کو کسی اور چیز کے ساتھ جوڑ دینا ہے اور انہوں نے اپنے پلو کو یوں جھاڑ لے رہا ہے لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس وقت سوال جو ہے فیصل باؤڈا پہ بھی اٹھ رہے ہیں سوال جو ہے وہ اور بھی دو چار پاکستان مسلمی لون کی رہنمائے ان کے اوپر اٹھ رہے ہیں کیونکہ ان کا کردار بڑا ہی مشکوک ہے اس بارے میں کچھ بڑی ہی ایکسلوسف چیزیں ہیں میرے پاس جو اگلی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ سب کچھ ایک ہی ویڈیو کے اندر بتانا جو ہے وہ بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے اب میں ذرا آپ کو بتاتی ہوں شہید عشر شریف جو ہے ان کی والدہ نے بڑا قدم اٹھایا ہے اور انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں وہ بھی آپ کو بتانی مقصود ہیں اور کچھ مزید چیزیں عشر شریف کی اس کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے رکھتی ہو عشر شریف کی والدہ نے آپ کو معلوم ہی ہے کہ جسٹس عمرتہ بندیال کو ایک خط لکھا ہے کہ مجھے اس حکومت پر اعتبار نہیں ہے آپ ایک کمیشن بنائے جو حاضر سرویس ججز پر ہو اس ملک میں آپ ہی انصاف دے سکتے ہیں یہ عشر شریف صاحب کی والدہ کہتی ہیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک ماں کا دکھ کیا ہوگا اس دکھ کے ساتھ یہ خط لکھنا وہ کہتی ہیں کہ آپ کے لیے یہ میرا آخری خط ہے اس کے بعد میں اپنا معاملہ جو ہے اللہ پر چھوڑتی ہوں کیونکہ حکومت نے جو کمیشن بنا کے کینیا بھیجا تھا وہ جو تحقیقات کر رہا ہے اس میں خرم اوکار کے بارے میں جو تحقیقات کی گئی ہے اپنے پسندیدہ ریپورٹر کو انفرمیشن بھیج رہے ہیں کیوں وہ تحقیقات جو ہے وہ جانبدار صاف دکھائی دے رہی ہیں کہ وہ جانبدار نہیں ہے تو یہ ایک کچھ سوال ہے جو ان کی والدہ نے اٹھائے ہیں کہ کس طرح سے کینیا میں پولیس جو ہے تمام معاملے کو خراب کر رہی ہے پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عشرت کی جو چیزیں ہیں وہاں تھی جو ان کے پاس تھی وہ بھی ان کے گھر والوں کو نہیں ملی بلکہ یہ چیزیں ٹیم کو ملی ہیں اس سے بھی پہلے یہ چیزیں کینیا کے پولیس کے پاس گئی گئی تو کیوں گئی یہ بھی انہوں نے سوال اٹھایا ہے انہوں نے کہا کہ یہ ٹیم جو ہے یہ پوری طرح سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ ایک حادثہ تھا اچھا اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ حکومت یہ قتل جو ہے عمران خان سلمان اقبال اور مراد سعید پہ ڈال رہی ہے جبکہ انہوں نے کہا کہ مراد سعید عشرت کے قریبی دوستوں میں سے تھا جس رات میرا بیٹا گیا ان کی والدہ کہتی ہے کہ جس رات وہ گیا عشرت اس دن مراد سعید ہی عشرت کو چھوڑ کے آیا ائرپورٹ پر اور جب عشرت کا جسد خاکی پاکستان آیا تب بھی عشرت کی ماں نے یہی کہا کہ میرے بیٹے کو مراد سعید ہی لے کر آئے گا گھر جبکہ بہت کوشش کی گئی تھی رانہ سنا اللہ کی طرف سے لیکن عشرت شریف کی والدہ جو ہے انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا اب دیکھتے اس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے کیونکہ چیف جسٹس عمرتہ بندیال جو ہے ان کی طرف نظریں ہیں ابھی قوم کی بھی اور عشرت شریف کی والدہ کی بھی دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر کیا ایکشن لیتے ہیں اس ازان ہو رہی ہے تھوڑی سی بریک لوں گی اب عشرت شریف کی والدہ نے ایک نہیں دو خط لکھے ہیں میں دوسرے خط کے بارے میں تو آپ کو بعد میں بتاتی ہو لیکن عشرت شریف صاحب کو شہید ہوئے ہوئے اب بارہ دن ہو چکے ہیں بلکہ تیرہ دن ہے اور بہت سے سوالات سامنے آ رہے ہیں لیکن ابھی تک جو کمیشن گیا اس نے کچھ نہیں بتایا سوری جتے کی کاتی ٹیم وہاں پر گئی ہے حکومت کی طرف سے کچھ نہیں بتایا کوئی قاتل نہیں پکڑا گیا کوئی بات کلیر نہیں ہے بلکہ جا کے وہاں سے شیلنے لی جاری ہیں اور عشرت شریف صاحب نے جو ایک کمیشن بنایا اسے عشرت شریف صاحب کی جو والدہ ہیں انہوں نے مسرت کر دیا انہوں نے دو خط لکھے ایک خط تو انہوں نے یہ عمر عطا بندیال صاحب کو لکھا جو کہ میں نے آپ کو بتایا اور دوسرا خط انہوں نے لکھا جس میں انہوں نے حکومت نے جو تحقیقات کے لیے ٹیم بنائی ہے اس پہ ادم اعتماد کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے اس حکومت پہ اعتماد نہیں ہے میں اس ٹیم کو نہیں مانتی کازات کمیشن منانے کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے جس میں بقاعدہ توپر تحقیقات ہوں اور یو این کا حاضر سرویس جج بھی اس کے اندر ہو لیکن اب میں آپ کو ایک اور خاص بات بتاؤں اینکر عمران ریاض نے ایک اعلان کیا ہے بڑا اعلان کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر حکومت نے جلد از جلد عرشت کے قاتل نہ گرفتار کیے تو وہ بھی لانگ مارچ کریں گے اپنے صحافی حضارت کو ساتھ لے کر انٹرناشنل میڈیا کے لوگوں کو ملا کر عمران خان کے ساتھ مل کر مارچ کریں گے اور عشر شریف کی قربانی قرآن نہیں جانے دیں گے یہ کہا گیا ہے عمران ریاض خان کی طرف سے اور اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ جو گزشتہ روز ہوا ہے وہ بہت تشریشناک ہے اور اس کے اوپر جس طرح سے سیاست اس وقت کھیلی جا رہی ہے اور جس طرح سے چیزوں کو منپلیٹ کیا جا رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہیں مزید جو ڈیٹیلز ہوں گی میں آپ کے سامنے رکھوں گی ضرور لیکن جاتے جاتے میں آپ کو کچھ یہ چیزیں ضرور بتاتی چڑھوں کہ اس وقت جو سیچویشن ہے کیونکہ جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ کچھ اچھی نہیں ہے عمران ریاض جو ہیں ان کے لیے بھی معاملات بہت ہی سنسٹیو ہیں لیکن اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایسا تو کچھ نہیں ہوگا جیسا کہ عاشد شریف کے ساتھ ہوا لیکن جتنا ابھی ایک ڈیمو دیا گیا ہے اور مجھے تو سننے میں یہ بھی اطلاعات آ رہی ہے کہ یہ تو پلاننگ اس سے فتنی سی تھی اور وہ جو شخص ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے وہ بڑے آرام سے ہے جہاں تحویل میں ہے بڑے مزے سے وہ آکے میڈیا کے اوپر اپنی انٹینشنز بتاتا ہے اور اس کے جھوٹ کے پلندے کو یہاں پر بائے بھی کر لیا جاتا ہے اور یہاں پر اسے اناؤنس بھی کر دیا جاتا ہے تو اتنا آسان اگر کام ہو تو دنیا میں یہ جو بڑی بڑی فورسز بنی ہوئی ہیں بڑی بڑی انویسٹیگیٹف ٹیمز بنی ہوتی ہیں ان سب کی کیا ضرورت ہے پھر مجرم آئے خودی مو سے بولے جو وہ کہے اس کو آپ سچ مان لیجئے حیرت کی بات ہے اس کو پتا ہے نا کہ جن کے لیے میں جھوٹ بول رہا ہوں وہ مجھے بچائیں گے اور وہ انہیں بچائیں گے ضرور بچائیں گے یا اس کا انکاؤنٹر ہوگا یا وہ بچ جائے گا مجھے مہرین سب تین کو اجازت دیجئے گا اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اپنے زمان میں رکھے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ